انسان باپ اپنے بیٹی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھی باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی علمائی کرام سے بارہا سنی ہوگی لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھ رہا ہے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد ہے اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے نور نظر سمجھتا ہے بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے پردیس کاٹ دیتا ہے جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے میں بہن کے ہاتھ پلے کر تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بڑے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا اور معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تُو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے اُس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا اللہ اکبر کیسی تبدیل لے آئے ایک موقع آیا فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کرتے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جتا یہ دو اُگلیاں قریب ہیں تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا معاشرے کو ایک آہنگ دیا خدا شناسی بھی دی خود شناسی بھی دی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا اجرام فل کی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرمہ میں چھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کہے تو سبسکرائب کریں